مولا جٹ تو اب ایک اور فلم آ رہی ہے دی لیجن آف مولا جٹ تو اس کے بھی مصنف جو ہیں وہ ناصر عدیب صاحب ہی ہیں ناصر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا تھینکیو کوئی بات نہیں ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ نائنٹین سیونٹی نائن جب مولا جٹ آپ نے لکھی تب آپ نے کیا معافضہ لیا اس وقت مجھے سر بٹی نے پہنے سات ہزار روپے دیا تھا اس فلم کے ڈیریکٹر نے بھی مجھے بغیر مانگے دیا اس نے مجھے پندرہ لاکھ روپے دیا پندرہ لاکھ محافظہ بہت کم نہیں ہے آج کے دور میں دو ہزار بائیس میں جس رائٹر کو چار سو بارہ لکھنے فلمیں لکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک لاکہ سیزار روپے محافظہ ملا ہو اس کے لئے پندرہ لاکھ روپے بہت ہے اس انڈسٹری کے فلاح پونے کی وجہ بھی تو یہی ہے نا کہ اس انڈسٹری میں کینوں کو پیسے دیے جاتے ہیں ذہنوں کو پیسے نہیں دی جاتے ہیں جب تک رائٹر خوش اور خوشحال نہیں ہوگا فلم اچھی نہیں بنیں گے اور یہ سب سے زیادہ محافظہ ہے اب تک جتنی فلمیں آپ نے دیکھنا ہاں میں نے یہ سب سے زیادہ محافظہ لیا فرق کیا ہے دونوں کی کہانی میں اس فلم میں کردار سارے وہی ہیں جو مولا جٹ میں تھے جو بیشی جٹ میں تھے کرداروں میں کردار وہ ہی ہیں لیکن ان کے جو ہے نا آپ یوں کہلن کا جغرافیہ ذرا ان کے رشتے ناتے تھوڑے سے ادھر ادھر کر کے بدل دیئے گئے ہیں کسی کی بیس بدل دی گئی ہے اور یہ کام جو ہے وہ بلال اشاری صاحب نے کیا ہے یہ بدلنے والا کام یہی وجہ ہے کہ وہ اس فلم میں میرے کہانی کی حد تک کو رائٹر ہیں یہ بتائیے گا لیجنڈ آف مولا جٹ اور اگر ہم مولا جٹ کی بات کریں جو اوریجنل مووی اس میں تو پورا ہمیں پنجاب کے کلچر کی جھلک دکھائی دیتی ہے اس فلم میں کرداروں میں وہ پنجاب کے کلچر کی یہاں جو سٹ لگایا گیا ہے وہ جھلک نہیں ہے یہ تھیم اس طرح کا تھا اور اسی کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ لکھی یا وہ مولا جٹ ذہن میں تھی یا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق وہ مولا جٹ ذہن میں اس آدھ تک تو تھی کہ وہ کردار سارے ذہن میں تھے لیکن آپ دیکھیں نا ایک کردار کو مثلا مولا جٹ ہی ہے اگر ہم اس کو فلش فارورڈ کر لیتے ہیں مثلا سے ہم چان پر پہنچا دیتے ہیں تو صاحب ظاہر ہے وہاں اس کا ڈریس بھی بدلے گا ہم ان کرداروں کو ایک ایسے دور میں لے گئے جس دور میں صرف ایک قانون تھا کہ جس کی لٹھی اس کی بہنس اس کی بہنس جو پہلی مولا جٹ تھی اس کا ہر دوسرا تیسرا ڈائلک چاہے مولا جٹ کی زبان یعنی سلطان راہی سے ادا ہو رہا ہے یا نوری رت مصطفیٰ قریشی سے ادا ہو رہا ہے یہ پرومو ہم نے دیکھا ہے جو نئی مولا جٹ ہے اس کا کوئی ڈائلک اتنا ذہن میں نہیں ہے تو اس کے ڈائلک تو وہ کچھ قرآنی لوگوں سے ہماری بات ہوئی اور اس میں کوئی ہے سرپرائز دیکھنے والوں کے لئے اور وہی ایسا ڈائلک کے جو سال ہا سال یاد رکھا جائے گا میں نے صرف اتنا مجھے پتا ہے کہ جو میں نے ڈائلک لکھے ہیں میں نے سیچویشن کے حساب سے اور کریکٹر کے حساب سے بہت اعلیٰ لکھے ہاں کاس مجھے حمزہ باسی کا بھی پتا تھا فواد خان کا بھی پتا تھا یہ تین کریکٹر فائنل تھے تو یہ مجھے پتا تھا کہ مکھوں کا کر رہی ہے اور حمزہ باسی نوری نت کا کر رہا ہے اور فواد خان مولا جٹ کا کر رہا ہے اور انہوں نے بہت اچھا کی پہلی مولا جٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک آیت سے شروع ہوتی ہے اس میں کیا سرپرائز ہے اس میں کوئی آیت سے شروع نہیں ہوتی یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ سسپنس ہے یہ تو دیکھیں جب مولا جٹ بنائی تھی تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کو کوئی بنائے گا کیونکہ کسی بھی سپر اٹ فلم کو کبھی کسی نے بنانے کی جرت نہیں کیا اب انڈیا میں میں شولے بنیں آئی تک شولے نہیں کسی نے بنانے کی جرت کی میتہ آپ کا بڑی خواہش تھی کہ میں گبر کا رول کروں تو پھر رام گبال ورما نے آگ مووی بنائی جس میں میں نے دکھا ہے فلاپ ہو گئے بات اس لئے نکن نہیں بنائی اور ہم نے یہ جرت کی میں نے تو نہیں کی بلال نے جرت کی اور پروڈوسر نے جرت کی اور میں نے ان کا ساتھ دیا اور میرا ایمان ہے کہ ہم نے بہت ہی اچھی کامش کی ہے اور دی بیسٹ دیا ہے ہر ایک نے ہر ٹکنیشن نے ہر اکٹر نے تو کبھی ڈرنی لگا کہ یار اگر یہ فلاپ ہو جائے میں اس کی رحمت پر مطمئن ہوں اور رہ گیا کہ یہ فلاپ ہو جائے گی تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا دنیا اسی طرح چلے گی جب ہٹ ہوئی تھی مولاجر تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا تھا لاسٹ میں بتا دیجئے گا پہلی مولاجر کا سکرپٹ آپ نے کتنے دنوں میں لکھا اور اس کا تقریب میں ایک کہ جتنا عرصہ لکھا ہے وہ فلم بھی میں نے تقریباً تین مینے میں لکھی تھی اور اس کو بھی میں نے تقریباً تین مینے میں لکھا کوئی اس فلم کا ایک ڈائلگ سپا دے ہائے اس میں سمجھ نہیں ہوتی میں آپ کو کون سا ڈائلگ سنا ہوں ایک ڈائلگ جو پبلک بہت پسندر پبلک فرمائش کر کے سنتی ہے مائرہ خان سے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ مولاجر نشے میں گر کر پڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے اٹھوے مولیہ تین نو دس کے میں تیری پکی پکی مشہوق بہت شکریہ ناصر عدیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے فلم کے بارے میں انہوں نے یہ سسپینس رکھا ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ناصر عدیب صاحب تو پور امید ہے دیکھتے ہیں کہ شائقی نے فلم اس کو کتنا زیادہ لائک کرتے ہیں موسیقی